بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بے قدر کفاف ہم کے تو اس کے پاس اتنا ہے یعنی آج کا بھی ہے ہفتے کا بھی ہے پرسوں کا بھی ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی تین مہینے میں اس کے پاس نہ بھی ہو چار مہینے میں نہ بھی ہو ان فیوچر ہو سکتا ہے اس کو پروملمز ہوں لیکن اتنا ہے اس کے پاس کافی ہے تیسرا مرحلہ فقر کا یہ کہ اس کے پاس ما شاء اللہ کافی ہے لیکن یہ دوسروں کی مال کو دیکھ کر شہوت میں مبتلا ہے مثال کی طور پر اس کے پاس گاڑی ہے چھوٹی سی گاڑی ہے لیکن اس کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے یہ تمنائے رکھتا ہے کہ مجھے وہ جو ایسی والی گاڑی ہے آٹومیٹک گاڑی ہے لنجری کار ہے وہ مجھے مل جائے یعنی بے قدر کفاف تو اس کے پاس ہے لیکن یہ طلب کرتا ہے کسی بڑے مال کی اس کے پاس ساٹھ ستر میٹر کا گھر تو ہے لیکن یہ کہتا ہے میرے پاس پانچ سو گس کا گھر ہو میرے پاس ہزار گس کا گھر ہو یعنی بے قدر کفاف ہے لیکن طلب زیادت کرتا ہے کچھ زیادہ کی طلب کرتا ہے یہ ہوا تیسرہ مرحلہ اب روایات میں جس چیز کی مضمت کی گئی وہ پہلے قسم کا فقر ہے یعنی جس فقر میں انسان اپنے پہلے یعنی ایک لقمی کے لیے پریشان اس کو سفرے پر آج کا خانہ بھی نہیں قدر کفاف نہیں کہہ رہا یعنی اپنے آج کی روٹی حضرت لقمان اپنے بیٹے ہو کہتے کہ میرے لال میں نے ہر طرح کی سختی دیکھئے لیکن ایک سختی میں خدا کسی کو مبتلا نہ کرے بیٹا کہتے ہیں بابا وہ کونسی سختی فرماتی ہیں وہ فقیری ہے وہ پہلے قسم کی فقیری کہ انسان اپنے لقمے کے لیے دردر کا محتاج ہو یعنی آج کے سفرے کے کھانے کا محتاج ہو کہ بچوں کو کھلاؤں تو کیا کھلاؤں فرماتی یہ مرحلہ بہت سخت ہے اگر مومن اس مرحلے میں اپنا گرفتار ہو جائے یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت کم لوگ اس مصیبت میں سرخرو نکلتے ہیں اکثر لوگ اس میں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم کو خطاہ ابراہیم میں نے تجھے مبتلا کیا نمرود کی آگ میں تمہیں اس پر صبر کیا اگر میں تجھے فقر میں مبتلا کرتا تو تو کیا کرتا صدر ابراہیم فرماتے ہیں خدا یا کیا فقر اتنی بڑی مصیبت ہے اللہ کی آواز آتی ہے مجھے اپنے ازت و جلال کی قسم ہے میں نے آسمان اور زمین میں فقر سے بڑی مصیبت خلق نہیں کی پہلے قسم کا فقر بتا رہا ہوں جو بہت مصیبت والا فقر ہے یعنی انسان بوکھا ہو اتنا فقر کہ انسان بوکھا ہو ایک وقت کی روٹی نہ ہو بدن پر پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑا نہ ہو ڈوکٹر کے پاس ہے ڈوکٹر کا ہے آپ کے بیٹی کے علاج کے لیے ایک لاکھ درکار ہے دوائی لے کر آو بیس ہزار کی دوائی ہے یہ ہاتھ میں پرچا ہو پریشانی کے حال میں ہسپٹل میں کھڑاؤ کرو تو کیا کرو اپنے بچے کے لیے علاج کے لیے پیسے لاؤں تو کیا لاؤں ایسے مومنین کی مدد کیا کرو اگر پیسے نہیں بھی دے سکتے ہو ہسپٹل میں جاتے ہو اور اس کی حالت سے سمجھ رہے ہو بیٹھا ہوا ہے یقین ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پیسے بھی نہیں دے سکتے کم از کم اس کو دلاسہ دیا کرو اس کے دلاسے کا جتنا ثواب ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتے دعا کیا کرو خدا ایسے فقر میں جو قادل فقر یقون کفر ایسے فقر میں انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے خدا ایسے فقر میں کسی کو مبتلا نہ کرے اور تمہاری مدد کرے